جب میں فیصل مسجد کی طرف جا رہا تھا تو مجھے رستے میں قائد اعظم کا ایک پورٹریٹ دکھا جس میں وہ روتے ہوئے نظر آئے ہیلو گائز اس باسط راہی اور یہ میرا پہلا ولوگ ہے اس پہلے ولوگ میں میں آ گیا ہوں فیصل مسجد میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل مسجد ہے فیصل مسجد کمال کی جگہ ہے بھئی چلو دکھاتے ہیں آپ کو ہم فیصل مسجد کی طرف روا دوا تھے کے راستے میں مجھے ایک خوبصورت مشربیہ ڈیزائن دکھا جس میں قائد اعظم کی تصویر بھی لگی تھی ساتھ میں قائد اعظم کا کوٹ بھی لکھا تاکہ یعنی دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کو ختم کر سکے لیکن جب میں نے قائد اعظم کو دیکھا تو وہ مجھے روتے ہوئے نظر آئے وہ کیوں رو رہے تھے اور کیوں وہ اتنے اداس تھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں خیر جب میں فیصل مسجد پہنچا تو قائد اعظم کی افسردہ تصویر کو ایک سائٹ پر رکھ دیا کیونکہ نظاریں ہی اتنے خوبصورت تھے جس نے مجھے اپنے اندر جکڑ لیا ان سرسبز و شاداب پہاڑوں کے دامن میں یہ خوبصورت امارت فیصل مسجد کی ہے ایسی تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ خوبصورت نظاریں دے کر شاید آپ کے من میں بھی یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ کاش میں بھی کسی دن فیصل مسجد کا دیدار کر لوں لیکن یہاں آنے سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھئے گا جن کا میں اپنی ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو خالی پیٹ بلکل نہ آئے یا پھر کھانا اپنے ساتھ لائے کیونکہ یہاں پہنچتے پہنچتے مجھے زور کی بھوک لگی تھی یہاں پر کوئی اچھا ریسٹورنٹ ہے اور نہ ہی کوئی کیفے جہاں آپ اپنے پیٹ کی آگ بجا سکے اس لئے مجھے گول گپے اور دہی بلے پر ہی گزارہ کرنا پڑا یہاں پر آپ کو کھانی پینی کیلئے دہی بلے گول گپے سوڈا پاپٹ شاپڑ اور پانی وغیرہ مل سکتا ہے مسجد کے اندر جانے سے پہلے آپ کو جوتے اتارنے پڑتے ہیں لہٰذا آپ کے پاس دو چوائسز ہے یا تو دس روپے فی جوڑا دے کر اپنے جوتے یہاں رکوا دو تاکہ چورے ہونے کا ڈر ختم ہو یا پھر مسجد کے اندر لگے ان شو ریکس میں رکھ دو ان شو ریکس سے جوتے کوئی نہیں چھرائے گا اس کی گارانٹی میں نہیں دے سکتا اگر آپ گرمیوں میں فیصل مسجد جاتے ہیں تو ہمیشہ ان سفید ٹریکس پر چلے کیونکہ یہ ٹریکس ایسے پتروں سے بنائے گئے ہیں کہ شدید گرمے میں بھی یہ انتہائی تھنڈے رہتے ہیں اور آپ کے پاؤں گرمے سے نہیں جلتے آج ادوار کا دن ہے اس لئے بہت زیادہ لوگ یہاں گومنے آئے ہیں لوگ یہاں کافی انجوائی کر رہے ہیں ہر کوئی سیلفی لے کر ان لمحات کو اپنے ساتھ محفوظ کرنا چاہتا ہے یہاں میں نے کئی طلاب بھی دیکھے لیکن کسی میں بھی پانی نہیں تھا جب یہ طلاب پانی سے بھرے ہوتے تھے تو لوگ یہاں وضو کرتے اب وضو کرنے کیلئے لوگ مسجد کے نشلے حصے میں وضو خانے جاتے ہیں یہ مسجد بری صغیر کے سب سے بڑی مسجد ہے اور یہاں تین لاکھ نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اکثر لوگ تو یہاں صرف تفریح کرنے آتے ہیں شاید اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی بھی نہیں کہ یہ مسجد ہے اور کئی لوگ تو مسجد کے تقدس کا خیال بھی نہیں کرتے حلانکہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کے عداب لکھے ہیں شاید ہی کوئی اسے پڑھتا ہوگا یہاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے ایکس پریزیڈنٹ زیاؤلحق دفن ہے میں نے بھی ان کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی اور ملکی سلامتی کی دعا کی اور یہاں سے چلتا بنا فیصل مجل کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن کبھی پھر صحیح انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک اچھے سا ٹاپک اور ایک اچھی سی جگہ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے باسطرہ ہی کوئی اجازت دیجئے اللہ نکہبان